بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایام اعظائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سرزمینِ علیپور کرناٹک اسٹیٹ میں دس جماعتِ اول سے چودہ جماعتِ اول تک رنقت کیے جا رہے ہیں تیسے کی مومنین جانتے ہیں کہ ایام اعظائے فاطمیہ سرزمینِ علیپور جنوبِ ہندوستان میں تقریباً نوے سال سے منقت کیے جا رہے ہیں اور اس کو بنیاد ڈالی سقتل اسلام عباس حسین باقری صاحب نے جن کے اخلاص اور تخویر کی وجہ سے یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ آج جنوبِ ہندوستان کا عظیم پروگرام مانا جاتا ہے اور اس میں ہندوستان کے گوشوں کنار سے ظاہرین ایامِ فاطمیہ میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف پروگرام سے مستفیض ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سال مجالیس ہوں گے دن بھر جس طرح سے ہر سال ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دعاِ کمیل کا انتظام ہوگا دعاِ توصل دعاِ ندبہ زیارتِ آشورہ زیارتِ وارثہ حدیثِ قصہ اور نمازِ جماعت ونقید کی جائے گی ساتھ ساتھ اس سال نوجوانوں کے لیے مختلف عنوانات پر کلاسس ہوں گے نمازِ صبح کے بعد جس میں مختلف علماء باصلاحیت علماء مختلف عنوان پر مفتگو کریں گے انشاءاللہ نوجوان ان کلاسس سے استفادہ کریں گے ساتھ ساتھ مومنین کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ایک میڈیکل کیمپ بھی رکھا گیا ہے جس میں کرناٹک کے مشہور معروف ڈاکٹرز تشریف لائیں گے اور مومنین کی مفت جانچ کریں گے اور مفت علاج کریں گے اسی طرح سے ایک سمینار کا انتظام کیا گیا ہے مومنات کے لیے جس میں انوان ہوگا معاشرے تکمیل میں خواتین کا کردار یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کے اس زمانے میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ علماء خطبہ کنفرنس منعقید ہوگی مسابقے کتاب خانی عرفان زیارت نامی یہ کتاب جو حجت الاسلام مولانا زکی باخر صاحب سر پرست علی پور جو انشاءاللہ کردار سے تشریف لائیں گے ایام عزائر فاتنیہ میں کتاب والوں کو نفیس انعامات دیے جائیں گے ساتھ میں کوئیس کمپیٹیشنز ہوں گے سوالات جوابات کا پروگرام ہوگا احکام شریعہ علماء سے سوال کیے جائیں گے اور علماء جو ہے جواب دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آخری دن ماتمی جلوس ہوگا کربلہ معلہ تک پہنچے گا اور وہاں پر نماز مغرمین ادا ہوگی چودہ جماد الاولہ کو ایک عظیم شان جشن بسلسلہ بلادت امام سجاد علیہ السلام منقید ہے جس میں شورہ اکرام اپنے کلام سے مستفیس فرمائیں گے اور کثیر تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوں گے واقعا جو لوگ جنت الوقی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مدینہ کو جانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں حسرت ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا روزہ ہو جناب سیدہ سلام اللہ اللہ کیا وہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد دارو زہرہ کی زیارت کریں زیارت کریں گے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ دعا کر جائیں گے کہ ایک دن انشاءاللہ جنت البقی میں بھی روزہ تعمیر ہوگا اور وہاں پر بھی آپ شریک ہوں گے تمام مومنین سے خواہش ہے کہ وہ ان عظیم پروگرامز میں شریک ہو اور جو مومنین دور درہ سے تشریف لائیں گے وہ ظاہرین حضرات مہمانان شہزادی قونین سلام اللہ ہوں گے انشاءاللہ ان کے قیام عظیم پروگرامز سے فائدہ اُڈھانے کیلئے آپ کو تیار کریں گے اور سرزمین علی پور کی زیارت کے لئے آمدہ ہو جائیں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ